دوستو آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جسے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو پیارے دوستو کھانا کعبہ میں سیکڑوں عمرہ کرنے والے شخص کا سر کلم کر دیا گیا یہ ایسا کون سا گناہ کرتا تھا لوگ اسے بہت پاک صاف اور پریدگار مانتے تھے لیکن جب حقیقت کھولی تو سب دنگ رہے گئے امام کعبہ نے اس شخص کے بارے میں کیا حکم جارے کیا یہ جان کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے لہٰذا ویڈیو کو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے سیکڑوں عمرہ کرنے والے کا سعودی عرب میں سر کلم آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا میں بھی اس ویڈیو کو دیکھا نہیں ہوں تو چلے ویڈیو کو ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں دوستو آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ ویڈیو ہو رہی ہے جسے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو پیارے دوستو خانہ کابا میں سیکڑوں عمرہ کرنے والے شخص کا سر کلم کر دیا گیا یہ ایسا کون سا گناہ کرتا تھا لوگ اسے بہت پاک صاف اور پریزگار مانتے تھے لیکن جب حقیقت کھلی تو سب دنگ رہے گئے امام کابا نے اس شخص کے بارے میں کیا حکوم جاری کیا یہ جان کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں دوستو آج ہم جس شخص کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام عبدالحنان بتایا جاتا ہے یہ شخص سعودی عرب کا ایک نیک انسان تھا اور ہر کوئی اس کے حسن اخلاق کا گنگاتا وہ لوگوں میں مشہور تھا کہ اس نے دوستو سے زیادہ عمرے کر رکھے ہیں عبدالحنان کا زیادہ تر وقت حرم کے اندر گزرتا وہ گریبوں کی مدد کرتا حاجیوں کو پانی پلاتا اور کھانا کھلاتا اس آدمی کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور دل کھول کرنے کیا کماتا ایک دن عبدالحنان نام شخص اپنے بیٹے کے ساتھ عمرہ عدہ کرنے کے بعد حرم شریف کی حدود سے باہر نکلا تو اچانک ایک نکاب پوش لڑکی اس کی جانب آئی اور اس پر الزامات کے بارش شروع کر دی جسے کی حرم کے بیرونی حصے میں بہت سے لوگ اکھٹے ہو گئے گویا کہ کوئی تماشا لگا ہو وہ نکاب پوش عورت لوگوں سے چیک چیک کر کہنے لگی کہ عبدالحنان میرا گناہ گار ہے مجھے انصاف دیا جائے نکاب پوش خاتون کی بات سن کر تمام لوگ عبدالحنان کے طرف متوجہ ہوئے اس وقت بیشتر مقامی افراد بھی خانہ کعبہ کی جانب جا رہے تھے وہ بھی رک گئے اور یہ سبھی افراد عبدالحنان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کے نزدیک عبدالحنان نیک دل انسان اور دوسروں کی مدد کرنے والا شخص سمجھا جاتا تھا لیکن نکاب پوش لڑکی کے الزامات سن کر وہ سبھی افراد حقے بکے رہے گئے عبدالحنان کے ساتھ اس کے جوان بیٹے بھی تھے جو نکاب پوش خاتون کی بات سن کر استیال میں آ گئے اور انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ تم ہمارے باپ پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہو سب جانتے ہیں کہ ہمارا باپ نیک انسان ہے پیارے دوستو عبدالحنان کے بیٹوں کی بات سن کر وہ نکاب پوش عورت رونے لگی اور چیکتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ اس شخص کی اصلیت نہیں جانتے جب اس کا پورا سچ کھل کر سامنے آئے گا تو تم لوگ یقین نہیں کر پاؤ گے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ عبدالحنان اس مسئلے پر خاموش تھا اس نے کسی قسم کا گصہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ نکاب پوش عورت جھوٹ بول رہی ہے عبدالحنان کو جاننے والے افراد نے یہ سوچا کہ شاید بدنامی کے در سے عبدالحنان خاموش ہے تاہم وہ نکاب پوش عورت مسلسل عبدالحنان پر الزامات لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی ہے لہٰذا اسے انصاف دیا جائے عبدالحنان کے بیٹوں اور خاتون کے درمیان تقرار چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حرم شریف کے پولیس وہاں پہنچ گئی پولیس اہلکاروں کو جب معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے نکاب پوش خاتون سے کہا کہ بی بی اگر ایسی بات ہے بھی تو تم پولیس اسٹیسن جا کر اس کے خلاف ریپورٹ درج کرواؤ تاکہ تمہیں انصاف مل سکے اس نکاب پوش خاتون کے اسرار پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو تھانے لے جایا گیا جہاں پر عبدالحنان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت فہاشا ہے اور مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے جس کے بعد معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا اور وہ عورت روتی ہوئی پولیس اسٹیسن سے نکل کر اپنے گھر کو چل دی تقریباً دو دنوں بعد وہ عورت ایک بار پھر سے کھانا کابا پہنچی اور وہاں رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ تو مجھے انصاف دلا تو جانتا ہے کہ وہ شخص یعنی عبدالحنان میرا گناہگار ہے مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو ہی مجھے انصاف فراہم کرے گا یہ وہی پاک مقام ہے جہاں تیرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواف کیا کرتے تھے جہاں زبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھائی جہاں تیرے نبی نے تین سو ساٹھ بوتوں کو رضا رضا کیا یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں چور کے ہاتھ کاتے گئے جہاں کلمہ حق کی آواز بلند ہوئی میرے رب میں اپنی فریاد کو لے کر تیرے در پر حاضر ہوں تو میری مدد فرما کیونکہ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہے اور وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بن چکا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں اے خانہ کعبہ کے رف مجھے انصاف فرام کر پیارے دوستو اس عورت کی آواز میں اتنا درد تھا کہ قریب موجود سبھی لوگ اب سردہ ہو گئے اتنے میں وہاں سے امام کعبہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی اس مظلوم عورت کی فریاد سنی چنانچہ امام کعبہ نے اس عورت کو پاس بلا کر پوچھا عورت تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو تو اتنے درد کے ساتھ انصاف کے طلبگار ہے جس پر وہ عورت کہنے لگی جناب میرا تعلق مصر سے ہے اور عبدالحنان نامی شخص مجھے مصر میں ملا اور پھر مجھے اس وعدے کے ساتھ مکہ لے آیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا مگر پھر عبدالحنان نے بغیر نکاح کے میرے ساتھ تین سال گزارے اور آئے روز مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اس نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر فیلا رکھی تھی کہ میں فہاشہ عورت ہوں لیکن گجستہ کچھ دنوں سے اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا اور ایک دن موقع پا کر میں اس گھر سے فرار ہو گئی اور کھانا کعبہ میں آ کر رو رو کر دعائیں کر دی کہ اے اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں اور گجستہ دینوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبدالحنان سے ہوئی تو میں نے سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا امام کعبہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھتاج کی گئی جس پر عبدالحنان کے بیٹے بولے یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں جس پر وہ نکاب پوچھ عورت روتے ہوئے کہنے لگی اگر تمہارا باپ کھانا کعبہ کی طرف مو کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مجرم نہیں تو مجھے ہر سزا قبول ہوگی یہ بات سن کر عبدالحنان کا رنگ سفید پڑ گیا لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہے گئے جب عبدالحنان کھانا کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا پیارے دوستو عبدالحنان کہنے لگا کہ ہاں میں اس خاتون کا مجرم ہوں یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح سے گناہ گار ہو سکتا ہے جس نے دوستو عمرے کر رکھے ہیں جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے عبدالحنان نے بتایا کہ اس نے جوانی عیاشی میں گزاری وہ عیاشی کے لئے دوسری ممالک میں جاتا اور رنگرلیاں ماناتا مگر اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا اس کے سامنے نماز عدا کرتا اور نوافل پڑتا ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی چنانچہ اسے شادی کا جہانسہ دے کر سعودی عرب لے آیا اور میں تین سال تک اس کے ساتھ زنا اور جسمانے زیادتی کرتا رہا پھر ایک دن میں اس کے جسم سے بیزار ہو گیا مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا سر کلم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا یہ سچ ہے کہ میں نے دو سو عمرے کیے مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے مجھے اپنے سر کلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں کیونکہ میں گناہگار ہوں جرم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبدالحنان کا سر کلم کر دیا گیا اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش عورت کو انصاف فراہم کیا پیارے دوستوں میرے رائے کے مطابق اس میں دونوں کی گلدیاں ہیں کہ ایسے حرام رشتے بنا کر رہینا کیا اسلام میں جائز ہے اگر کوئی لڑکی اس طرح کی حرکت کر رہی ہے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنے دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمیٹ تو بھائی سے یہ تھی ویڈیو ہمیں امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آجے ہوگی اسلامی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سفیان ریاکشن وان ایم کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو پر وقت ملتی رہیں اور ملتے ہیں ایسی کنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ